دہرم اسلامIdھرم پرکرتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے دہرم پرماتما کے ساتھ جڑا ہوا ہے دہرم پرتیک جیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے دہرم پرتیک شریروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے دہرم کسی پنتھ کا متاز نہیں ہے یہ کسی پنتھ کو چھوٹا سے پنتھ کو کوئی دھرم مان لینا یہ کہیں سمجھداری کی بات بھی کہیں نظر نہیں آتی کیونکہ جو لوگ سناتن سناتن کرتے رہتے ہیں پھر وہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنے حائدے کے لیے لوگ لالچ کے لیے ادھر ادھر میں نے بڑا نزدیک سے دیکھا ہے ہر سب کچھ کیونکہ ہر چیز جب ہم نزدیک سے کھوز کریں گے اندر گھش کر کے دیکھیں گے سب کے حالات پتا چل جائے گی کہاں کیا چل رہا ہے کس کا کیا وچار ہے کس کا کیا متبید ہے کس کا کیا منبید ہے سب پتا چل جاتا ہے تو جو ہمارے سنت مہاتمہ آتے ہیں وہ وشیش آتے ہیں کیونکہ وہ انس ہوتے ہیں جو تیار ہو کر کے پرمہاتمہ کے چرنوں میں پہنچ جاتے ہیں وہ وہ پسپ ہوتے ہیں جو پرمہاتمہ کے چرنوں میں چڑھتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ڈیر سارے پسپو کو تیار کر کے ایک ٹوکری میں اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پرمہاتمہ کے چرنوں تک ایسے سنت مہاتمہ آتاروں سے ہمارا کبھی یہ درہ کھالی نہیں ہوئی نہ کبھی ہوگی یہ سنسار کے اندر سنتوں کے چرن رہتے ہیں اور آتاروں کی چرن رج رہتی ہے تو اسی کے سہارے جو وائیوریشن ہوتی ہیں اسی کے سہارے جو یہ پویترتہ ہوتی ہے اسی کا جو یہ تیج ہوتا ہے انہیں کا پربھاو ہوتا ہے اور انہیں کا جو یہ آبہ منڈل ہوتا ہے وہ بہت دور تک پربھاو کرتا ہے ویچاروں کو بھی پربھاویت کرتا ہے جیون سیلی کو بھی پربھاویت کرتا ہے من کو بھی پربھاویت کرتا ہے اور ہر چیز کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں وہ چیزیں کیونکہ انہوں نے جو سادھ نہ کی ہے انہوں نے جو سادھ لیا ان کے پاس جو پرم کی طاقت ہے ان کے پاس جو پرمتتوں کی طاقت ہے